اور ابھی آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے عرشت شریف قاتل کیس جے آئی ٹی پاکستان واپس پہنچ گئی ہے جے آئی ٹی بارہ جنوری کو دبائی روانہ ہوئی تھی اور ایک ہفتے بعد کینیا ہو گئی تھی دبائی میں ٹیم عرشت شریف کی ملاقاتوں اور رابطوں کی معلومات حاصل کرنے کے بعد کینیا روانہ ہوئی تھی جے آئی ٹی روحفتے رپورٹ منا کر سپریم کورٹ میں جمع کر آئے گی پانچ رکنی سپیشل جے آئی ٹی میں ڈی آئی جی ہیڈکوارٹر عویس احمد اس کی سربراہی کر رہے ہیں جبکہ دیگر افسران میں آئی بی سے ڈی پٹی ڈی جی ساجد کیانی آئی ایس آئی سے گریڈ بیس کے محمد اسلم شامل ہے ایف آئی ایس سے ڈیریکٹر سائبر کرائم وقار الدین سید ایم آئی سے محمد افضل بھی اس ٹیم کا ہے آج رکنی ٹیم کے علاوہ مقدمے کے تفتیشی انسپیکٹر محمد شاہباز بھی دبائی اور کینیا ٹیم کے ہمراہ تھے احتشام علی عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں مزید ان سے جانیں گے جی احتشام بتائیے گا پاکستان واپس پہنچ گئی جی آئی ٹی بارہ جنوری کو دبائی روانہ ہوئی تھی اور ایک افسے کے انکوائر کے بعد جی آئی ٹی کینیا روانہ ہو گئی تھی دبائی میں ٹیم عرش شریف کے آخری دنوں کی ملاقاتیں اور اس سہاں پہ رہے اور دبائی سے ان کو کس پریشر سے نکالا گیا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں خون ناحق بہت پی چکی یہ زمین اب کوئی دن میں یہ خون اگلنے کو ہے ختم ہو جائے گی یہ تماشا گری وقت پلٹے گا روز جزا کی طرح یہ جو پشاور میں تازہ لہو ہے بہا ایک قیامت کرے گا فلک پر بپا غم کی سلمنا کھڑی میں بول سانح پشاور میں شہید ہونے والوں کے لوائکین کے ساتھ